بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ روحانی مسائل ہیں تو اس کا پتا کیا جائے آج اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ روحانی مسائل ہیں کیا ہوتے کیا ہیں ان کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے اور پھر ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے انتہائی محترم ہمارے ساتھ محمود احمد چشتی صاحب ہے السلام علیکم سر والیکم السلام ورحمت اللہ آپ کو ہمیشہ صحیح رکھیں ہمارے ساتھ کاری شکر رحمان صاحب ہے السلام علیکم قاری صاحب والیکم السلام اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب آپ دونوں کی اجازت سے چشتی صاحب سے شروع کیا جائے چشتی صاحب سب سے پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ جادو کی تعریف کیا ہے اور کیسے پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص جادو کے زیر سایہ ہے یا کوئی اور بیماری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سحر کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں جو کہ مختلف جگہوں پر مثال کے طور پر مختلف ڈکشنریز میں بھی لکھی ہوئی ہیں اور ہسٹری آف بلیک میجک میں بھی لکھی ہیں لیکن ہم اپنے طریقے سے بتاتے ہیں کہ جو چیز ایسی چیز جس کی قوز سامنے نہ ہو اور اس کو عمومی پیرامیٹر سے پہچانا نہ جا سکے اسے جادو کہا جاتا ہے تو اگر ہو سکتا ہے وہ عمومی چیز جو آپ کی سمجھ میں آ نہیں رہی ہے وہ آپ کی سمجھ کی کمی ہو نہیں ایسا نہیں ہوتا دیکھیں جب آپ اس کا سکین جتنی بھی لیبارٹریز سے کروا لیں وہ اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتی کیوں؟ کیونکہ وہ ماورہ تبیعات یا ماابادو تبیعات والی چیزوں میں سے وہ 1924 تک کتب میں ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی لیکن تبیع مسئلہ ہے یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جادو کا مسئلہ ہے یا روحانی مسئلہ ہے؟ جی اب یہاں پہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ اگر کسی چخص کی اوپر جادو کا مسئلہ ہو تو ہمارے پاس ایک لٹمس ٹیسٹ روحانی ٹیسٹ ہے جو کہ ہم قرآنی آیات سے کرتے ہیں ٹیسٹ سائنس کے لٹمس نہیں ہم اگزامپل کے طور پر دیکھ لیجی میں نے ایک اگزامپل کے طور پر کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ہاں اگزامپل کے طور پر بولے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ وہی ہے جیسا کہ آپ کرکٹ میں دوسرا بولتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے ایک یہاں پر دیفینیشن ذرا ڈالتا جاؤں جن جگہوں پر چیزوں کی اجادات زیادہ ہوتی ہیں ان کی الفاظ دوسروں کی زبانوں کے اندر منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس لیے ان کا ہم سے زیادہ اس موضوع کے اوپر گریپ تھی سائنس پہ اور ہم ٹیسٹ کے لیے ورڈ ہی یہ یوز کرتے ہیں لٹمس ٹیسٹ آپ بتا رہے تھے ٹھیک ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ سورہ سافات کی پہلی دس آیات کو پانی پر پڑھ کر کسی کو پلاتی ہیں پانی پر دم کرتے ہیں پلاتے ہیں سورہ سافات قرآن مجید کے اندر سورہ سافات ہے اس کی پہلی دس آیات پڑھی جاتی ہیں جو کہ میرا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے اس کو پینے سے جو ہے اس شخص کی کیفیات جو ہیں اگر اس کا جو ہے وہ حیت بدلتی ہے ٹیسٹ چینج ہوتا ہے بغیر کسی وجہ کے تو ہم تشخیص کر دیتے ہیں کہ جادو ہے یعنی کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آیات اس کی اوپر پانی پر پڑھی جائیں پانی پلائے جائیں اگر تو اس کو پانی میٹھا لگ رہا ہے جادو نہیں ہے اگر پانی کڑوا لگ رہا ہے تو جادو ہے تو ایسا بھی تو ممکن ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے چیچی کی اوپر جو سکرین لگائی ہے وہ آپ نے ڈبوز کی بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ شوبدہ بازی کے بغیر ہم بہانی لوگ ہیں اس میں شوبدہ بازی ہو سکتی ہے ہر چیز میں ہو سکتی ہے ہم تو باقاعدہ ٹھیک طریقے سے کرتے ہیں ریسنٹلی آپ کسی دن پروگرم میں کر رہے تھے سیروگیسی سیروگیسی کے اندر یہ ہوتا ہے لوگ ان کے جو ہیں وہ سپرم چینج کر دیتے ہیں تو پرابلم تو وہاں بھی آ جاتی ہے ہے کوئی مسال دینے والی یہ چکا نہیں نہیں میں آپ کو ایکزیمپل سائنس سے دے کیونکہ آپ سائنس کو اپنے امام مان کے چل رہے ہیں یہاں پر ہر چیز میں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے امام صرف مدینے والے کو مانا ہے یہ آپ کو زمانت اپنی ضبط کرانی پڑے گی حضور میری ضبط لیکن میری بات کو ذرا سن لیجئے میں امام صرف مدینے والے کو مانتا ہوں سن لیجئے سر نہیں نہیں چلیں جی آپ جیت گئے میں ہار گئے سائنس کو کوئی امام نہیں مانتا بڑی دنیا مانتی خیر صرف مانے نہ مانے ایریلیونٹ ہے آگے بڑھیں کہ بات یہ ہے کہ پرابلم اور دو نمبری یا شعب دا بازی کسی مقام پر کسی جو ہے نا پھر لٹمس نہ کہیں پھر آپ یہ کہیں کہ میرے تجربے میں یہ آیا ہے کہ یہ آیا پڑ کے دم کیا جائے آپ تو پھر ہم انگلیش بول نہ بھی چھوڑ دیں اتنا تنگ نظری کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم گفتگو کر رہے ہیں ہم نے ایک نتیجے پر پہنچنا ہے ہم اس نتیجے کی طرف پڑھیں ٹھیک ہے تو نتیجہ کیا ہے پتیتہ یہ ہے کہ جادو کو اس کی تشخیص کی جا سکتی ہے جس میں قرآن ہمیں رہنمائی دیتا ہے اور قرآن کے ذریعے ہم رہنمائی و شفاہ دونوں لے سکتا قرآن نے کہا کہا یہ رہنمائی کہاں دی کہ آپ پانی پلائیں قرآن نے پانی پلائنے یہ رہنمائی قرآن نے نہیں کیا آپ نے قرآن کو استعمال کیا اپنی رہنمائی کے لیے لیکن قرآن نے پانی پلانے سے منا کرنے کا بھی کہیں نہیں کہا لیکن یوں نہ نہ کہیں کر رہا ہے حاروت و ماروت کے متعلق کر رہا ہے جناب سلمان نبیین علیہ السلام کے زمانے کاری صاحب کو شامل کر رہا ہوں کاری صاحب جادو کیسے پتا چلتا ہے جادو ہوا ہوا اس پر پانی والی مثال نہیں ہے باپ نے دے پانی والی میں کبھی بھی نہیں دیتا اور پانی والی پر لوگوں کا طریقہ ہے ملٹھی سے کوئی پانی سے لیکن یہ ملٹھی بھی شامل ہے بعد کپڑے شامل کرتے ہیں بعد پیمانے اور ہیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ موالج ہیں اور آپ ڈاکٹر ہیں تو مرض کی تشخیص موالج نے کرنی ہے مرض کی تشخیص بیمار نے نہیں کرنی بیمار نے آپ کو تھوڑا سا پوائنٹ بتانا ہے کہ مجھے یہ ہوتا ہے سمٹمز بتانے ہیں تو جو موالج ہے میں اس میں واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اگر پانی میٹھا کڑوا وہ خود کوئی آدمی آپ کے ساتھ دجل دھوکہ کرنے کے لیے آیا ہے تو وہ آپ کو مریض بنا کے سامنے کہتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کا پانی پلاتے ہو کہتا ہے میٹھا ہے اگر میٹھا ہو تو وہ کہتا ہے کڑوا ہے فرض کہہ رہے ہیں وہ مریض جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کا تو ساری تشخیص ہی ختم ہو گئی ساری تشخیص ہی ختم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مرض کا تشخیص کا یہ وہ طریقہ یہ پیمانہ نہیں ہو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو کچھ ایسی اس کا علم اور تجربہ ایسا قرآن و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے کہ آپ اس سے بقیدہ محسوس کر سکیں کہ یہ مریض کس طرز کا ہے اس کا مرض پیناڈول والا ڈیسپرین والا ہے اس کا مرض جو انہیں انجیکشن آپ نے فرمایا قرآن و سنت کی روشنی میں اب قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے بتا دیں کیسے بتا چلتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں سیدنا رسول کائنات نے بقیدہ ایک عورت کو واضح فرمایا آل جیہ بھی کتاب اللہ اس کا علاج اللہ کی کتاب سے کرو اور اس میں لگ سے کچھ چیدیں بھی بتائی کہ اللہ کے رسول فرقناس پڑھتے تھے آپ فرقناس کو لے لیں صورت اخلاص کو لے لیں صورت اخلاص کے ساتھ جب آپ خاص قسم کی عملیات قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں عملیات قرآن و سنت کی روشنی میں عملیات سے مراد میرے جب میں عمل کہوں گا تو عملیات سے مراد وہی قرآن و سنت کا طریقہ ہے اگرچہ اس کو الگ سے اسطلاع کے طور پر کہا گیا کہ عمل الگ ہے شریع علم الگ ہے روحانی جو نا وہ سسٹم الگ ہے تو جس وقت وہ بندہ کرتا ہے تو اس کو بقیدہ محسوس ہوتا ہے بھائی بقیدہ محسوس ہوتا ہے کہ سر میں اس کا جادو ہے اور پیٹ میں مرد ہے میڈیکلی مرد ہے پیٹ کا تلق اس کے جادو کا نہیں ہے ہم پورے جسم کو جادو والا کہہ دیتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ اس کے پورے جسم کا مہینہ کیا جائے اور جو آپ کے پاس علم ہے اور وہ علم میں یقین ہونا چاہیے زانہ نہیں ہونا چاہیے مہینہ کرنے کا مطلب کیا ہے یعنی اس کو چیک کرنا ہے کیسے جو اس کے پاس حالہ ہے کیا حالہ مثلا میں تو صورت اخلاص پڑھ کے تو جسم کو چیک تو نہیں نہ کرنا جسم کو چیک کیا جاتا ہے کیسے جسم کو چیک یہی تو ایک تو آپ کے باس خاتون پیشنٹ آتی ہے پھر اس کو کیسے چیک کریں سب کو چیک کر لیتے ہیں یہی تو اللہ کی عطا اور رحمت ہے میرے پاس کوئی بھی مرید بٹھا دیں خیال میں چیک کر رہے ہیں خیال میں نہیں چیک اس میں یہ دو لفظ کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی سرکار نہیں کہ وہ لفظ چھپائے جائیں یا اللہ میں تیرا فلاں بن فلاں بندہ آجد حقیر میں تیری رحمت فضل کرم کا محتاج ہوں مجھے اس کا مرض نہیں پتا لیکن اس کے مرض کو تم میرے اوپر کھول کہ وہ مرض کیا ہے اور اس کے بعد اللہ آپ قرآن مجید کی کوئی آیت اور اخلاص صورت پڑھ لیں قلوب اللہ پڑھنے شروع کر دیں تو بقیدہ اس کی علامات آپ کو وقتی طور پر اپنے آپ کو محسوس ہونے شروع ہیں آپ اس کو الکا کہیں گے الہام کہیں گے کیا کہیں گے الہام الکا کی اسطلاحات میں کیا اسطلاح استعمال کریں کیا ہوگی اس کو یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے رہنمائی اللہ آپ کو بتا رہا ہے یہ رہنمائی ہوتی ہے اللہ رہنمائی کرتا ہے یہ رہنمائی کا طریقہ یہ ختم نہیں ہو گیا ہوا نہیں نہیں رہنمائی کا طریقہ یہ کون سی رہنمائی ہے یعنی آپ کو اگر مرض کی چیکنگ کا نہیں پتا مثلا فرد کریں میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر جو ہے وہ چیک کرتا ہے کس سے سٹیتوسکوپ سے کرے گا ہاتھ لگا کے کرے گا پیٹ کو دبا کر کرے گا آنکھوں کو اونچا کر کے کرے گا آپ کیا کریں گے اس کا وہ فیزیکلی اور میڈیکلی مرض ہے یعنی جو میڈیکلی امراض ہے تو اس کو فیزیکلی اس طرح ہاتھ لگاتا ہے یا اس طرح دیگر اہلا جا ہمارا روحانی مرض ہے تو روحانی کے لیے ہاتھ لگانا ہم تو اس کو بھرک ایف غیر شریف عمل سمیتے ہیں پھر آپ نے چیک کیسے کیا چیک کیسی طرح ہے آپ مثلا یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھیں قرآن مجید کے بعد مثلا فرد کریں کوئی آدمی بی پی کے شوگر کے دیگر مسائل چیک کرتا ہے اصل تو اس کا اپنا جو اقلی جو انیلسی وغیرہ اور اقلی جو تیزیہ ہے اس کو وہ مشین کو دیکھتا ہے درم صاحب یہ آپ سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ کیا چیک کرنے کا کیا مطلب ہے یہ بڑی خطرناک سی بات ہو گئی ہے قبلہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو ہبھی بھی ہوا میں نہیں ہوتا ہوا میں نہیں ہوتا جادو جب کسی شخص پہ کیا گیا تو اس کے ساتھ کسی ایول انٹیٹی کو جادو کا لوگ اٹیش کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کی ڈیوٹی کرتے ہیں یا امپوس کرتے ہیں انگلیش میں کوئی بھی اسلاب یوز چاہے وہ جن ہو جن ہو ہمزاد ہو کسی کا کرین ہو کوئی بھی ایول انٹیٹی ہو وہ اس انسان کے ساتھ اٹیش ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب کیا اس کی پریزنس فیل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں یہ ابی کاری صاحب جو بات کر رہے تھے کہ میں اپنے جسم پہ فیل کرتا ہوں اسی طرح سے کچھ لوگ اپنی پریکٹیسز کو اس میں یوز کرتے ہیں کبھی کبھی آپ سامنے والے مریض کو سامنے بٹھائیں اس کی آنکھیں بند کریں اس کے آدمے سفید کاغذ پکڑا ہے اور پینسل پکڑا دیں اور اس کے اوپر کلانی کلام پڑھنا شروع کریں آپ وہ جو اس کے اندر ایون انٹیٹی ہوگی ہے وہ ریزیسٹ کرے گی یا وہ آنکھیں بند کر کے بے ساگتا پینسل کو گھماتا جائے گا چلاتا جائے گا وہ جنات یا شیعتین کی شکلیں ان کے وجود بن جائیں گے کاغذ کے اوپر یعنی کہ وہ آرٹسٹ ہو جائے گا یہ آرٹسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی ایک ریمیڈی یوز ہوتی ہے یہ ایک طریقہ کار یوز ہوتا ہے ڈیاغنوز کرنے کے لئے ستر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے کمیس کی پہمائش کی جاتی ہے سب سے زیادہ جو ستر دفعہ جب پڑھ لی تو پہمائش کم ہو جاتی ہے پھر کم زیادہ ہوتی ہے اس سے ڈیاغنوز کیا جاتا ہے آسیب ہے یا جادو ہے کپڑے لگ سے لے کر آتا ہے وہ پیشنٹ اپنا یا اس کے جسم پہ نہ پہ جاتی ہے نہیں جو کپڑے صاف پاکیزہ کپڑے لے گیا تھا نجس کپڑوں پہ کلام نہیں پڑھا جا سکتا پہنے ہوئے پہنے پہنے کے دھولیوں وہ اس کے کپڑے مگوائے جاتے ہیں صاف کپڑے ان کو زمین پہ بچھا کے اس پہ ستر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے کپڑوں پہ پڑھنے کے بعد پھر دعا کی جاتی ہے کہ یا باری تعالیٰ تیرا کلام پڑھا ہے اس کی برکت سے اس کی پمائش کو چھوٹا بڑھا کر تاکہ ہمیں بیماری کی تشخیص ہو سکے وقفہ لینا ہے چھوٹا سا لینا ہے وقفہ اور پوچھنا آکے ڈاکٹر صاحب سے اور واقعی مہمانوں سے یہ ہے کہ یہ کام جو ہے یہ شرعی ہے بھی یا یہ تجربے کی بنیاد پہ ہم نے ایجاد کیا ہے وقفہ لیجی واپس آتے ہیں سر اس کو جو آپ نے وقفہ پہ جان سے پہلے ایکسپلین کرنا ہے کہ فاتحہ جو ہے یہ کڑتے پہ پڑھ رہے ہیں ہم تو مردوں میں پڑھتے تھے جو گزرے ہوئے ان کی اوپر فاتحہ پڑھتے تھے لیکن یہ اکابرین نے کتابوں میں لکھا ہوئے لوگ تو قرآن اور سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے نہیں قرآن اور سنت کا تعلق نہیں ہے ہاں کاری صاحب جو اس کو قرآن سنت کے ذمہرے میں لارہے تھے وہ اس سینس میں لارہے تھے کہ اللہ کے کلام کے مطابق یہ کام اور اللہ کے کلام سٹکے نہیں اور اگر اللہ کے کلام سے ہٹکے کوئی پریکٹس کی جائے جس میں جادویاں کوئی اس طرح کی چیزیں ہو تو وہ غیر شرع ہیں ایکچولی اس کو آپ شرع کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے دائرہ کار کے اندر ہے اسلام کے ریڈیس میں آپ اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں آجی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کے بعد دعا مانگتے ہیں قرآن نے یہ ہدایت نہیں دی ہدایت نامانی دیا نہ قرآن میں نہ حدیث میں ایسی چیزیں موجود کوئی موجود ہے میں سائنٹیفکلی تھوڑا سا کرتا ہوں کہ پیشنٹ سے اس کے سمٹم پوچھتا ہوں آپ ڈاکٹر نے کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہاں جی میں جادو میں سب سے پہلے جو ہے وہ سمٹم میں پوچھتا ہوں خواب جس انسان پر جادو اس کے سب سے پہلے خواب ڈسٹرب ہوتے ہیں خواب میں وہ بڑی بڑی گائیں بھینسے سامپ جانور کتے بلے دیکھتا ہے تو جو خواب دیکھتا ہی نہ ہو نہیں ایسے لوگوں کو آتے ہیں کہ وہ بے خوابی کا شکار ہو ساری زندگی خواب نہ آیا ہو لیکن جادو ہوگا تو خواب ضرور آئیں گے اور گندے خواب آئیں گے جی گندے خواب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا اپنا ہمزاد ہوتا ہے اس کے ساتھ جادو سے آئی گئی شیطانی مخلوقات کا الہاق ہو جاتا ہے ان کی ایک اٹیجمنٹ ان کے ایک علاقہ سوڑتا ہے یعنی کہ وہ جو کرن کرن کہتے ہیں کرین عربی میں کرین کہتے ہیں وہ کرین جو پیدا کیا گیا ہے یہ مقبر ہے ہمارا ہمارا مقبر ہے ہمارا دشمن ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ابیلیز جو ہے وہ آدم کا انسان کا کھلا دشمن ہے وہ تو اس کا الائنس ہوتا ہے باہر سے آنے والی اسی والی انٹیٹی کے ساتھ جو جادو کے ذریعے ہمارے ساتھ اٹیج کی جاتی ہے یہ باہر سے جو آنے والی ایڈنٹیٹی ہے اس کا کیا مطلب ہوگا ہے انٹیٹیٹی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ غیر شریع یا پھر وجود ہوتے ہیں ایسے جو ہمیں نظر نہیں آتا مثلا کیا وجود ہوتے ہیں مثال کے طور پر روح ہوتا ہے کچھ وجود قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں یہ بھی ایک definition کرتا چلو کچھ وجود قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں اور وہ جیسا کہ بد روح ہیں روح بد ہو سکتی ہے نہیں روح انسان کے عمال بد ہو سکتے ہیں تو روح لفظ بولا جاتا ہے روح ایسے بد ہو سکتے ہیں شیعتین ہوتے ہیں شیعتین ہوتے ہیں ہم زاد ہوتے ہیں ایسے الفاظ ہم یوز کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ پڑھائیاں کرتے ہیں ان کی سوتیت کی وجہ سے بھی کچھ چیزیں وجود پکڑ لیتی ہیں سوتیت کی وجہ سے ہاں جی یعنی کہ اس کی موسیقی کی وجہ سے آپ کچھ پڑھائی پڑھائی کرتے ہیں آواز کی وجہ سے اس کی آواز کی وجہ سے جی جی اور وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ پڑھائی جو ہے وہ بقاعدہ سرطال میں کرتا ہے ہاں جی سرطال ضروری نہیں ہے کہ بندے کے پاس ساتھ میں وائلن بھی ہو میں بات کر رہا ہوں حضور کہ اس کی آواز کی وجہ سے جو سوتیت نکلتی ہے تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ تاثیر کہاں جاتی ہے عالمِ اسیر میں جاتی ہے وہاں سے ایک تاثیر لے کے اس جو ہے شیطانی طاقت اس جو ہے وہ جن اس بدرو کے ساتھ چاہ کے اٹیچ ہوتی پھر وہ اس شخص کی طرف چلنا شروع کرتی ہے یہ جس چیز کی تاثیر شروع ہوتی ہے اور یہ کسی جگہ جاتی ہے جو آپ فرمارے ہیں عالمِ اسیر کاسمک ورلڈ کاسمک ورلڈ میں جاتی ہے یہ جو پڑھائی جو جس کے آپ ساؤنڈ ویو کی بات کر رہے ہیں یہ کیا ساؤنڈ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا ساؤنڈ ہو سکتا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ہی چیز ہے میں علامہ تلمسانی مغربی کو پڑھ رہا تھا ایک ہی لفظ نون نون اس کی کسرت کے ساتھ آپ اس کو ذکر کرنا شروع کر دیں پڑھنا شروع کر دیں یا ہم کوئی الفاظ پڑھتے ہیں تو اس کی پڑھنے کی بار بار شدت کی وجہ سے وہ سوتیت پیدا ہوتی ہے نون نون جب آپ اس کو کون کی گونج پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک تحصیر پیدا ہو جاتی ہے جیسے صوفیاء کہتے ہیں کہ کیا اللہ ہر وقت کون ہی کہتا رہتا ہے ایک عالم کائنات چل رہا ہے وہ ایک بار کون کہا اس کی بازگست سے ساری کائنات کے نظام چلے جا رہے ہیں ایسے ہی سوتیت کی وجہ سے جب آپ پڑھتے ہیں تو کوسمک ورڈ میں چیزیں آپ کی سوتیت جاتی ہے وہاں سے تاثیرات لے کے واپس لوٹتی ہے بلکہ اس کو ایک اور بڑے سکولر ڈاکٹر غلام جلانی برک نے بھی ایسے ہی لکھا ہے کہ کوسمک ورڈ سے جب چیزیں واپس آتی ہیں تو اپنے ساتھ کچھ تاثیرات لے کے آتی ہیں یعنی کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر فرض کیجئے میں مثال دے رہا ہوں علف کا ایک اپنا ساؤنڈ ہے نون کا اپنا ساؤنڈ ہے گاف کا اپنا ساؤنڈ ہے میم کا اپنا ساؤنڈ ہے آپ یہ الفاظ کہتے ہیں تو ان کے ساؤنڈ ویوز جو ہیں یہ کوسمک ورڈ میں جاتے ہیں کوسمک ورڈ سے مطلب ہے کہ اس کائناتی عالمِ عصیر ہم اردو میں سے عالمِ عصیر عالمِ عصیر میں جاتے ہیں ایک اور یونیورس میں جاتے ہیں اور وہاں سے تاثرات اور اثرات کو لے کر واپس آتے ہیں یہ جو وہاں کے اثرات اور تاثرات ہیں وہ اتنے بچارے ہیں بچارے نہیں ہوتے اللہ نے انسان کو اتنا ہی طاقتور بنایا ہے اللہ نے انسان کو اتنا طاقتور بنایا ہے آج جادو کی بات چلی میں ایک مخفی چیز بتانے لگا ہوں آپ کہتے ہیں نا جی وہ پڑھتے ہیں کل حولہ الٹی پڑھ دیتے ہیں فلک ناسو الٹی پڑھ دیتے ہیں میں کسی مقام پر پڑھ رہا تھا کہ جی ہم پڑھتے ہیں نا کل عوض بی ربی ناس مالک ناس الہی ناس تو اس کے اوپر کہا جاتا ہے اے انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالنے والے میں تمہیں حکم دیتا ہوں فلان ابن فلان کے پاس جا اور اسے میرے لیے بیچین کر دے وہ بندہ بیچین ہو جاتا ہے میں پوری عبارت نہیں بتانا چاہ رہا چینل پر لائیو بیٹھے ہیں تو اس کے لیے اس کا نام لیا جاتا ہے اس کے پاس جا اور اسے جو ہے وہ ذہنی طور پر معذور کر دے آپ کی ایک بات کس سے کہہ رہے ہوتے ہیں ایوہ الوسواس الخناس جس کی بات ہم کر رہے ہیں قرین کی وہی شیعتین آپ کے خادم بھی بن جاتے ہیں آپ کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے خناس ایک خاص شیطان کا نام ہے اس کی شکل اس کا وجود ہاتھی کی طرح ہوتا ہے اس کی لمبی سون ہے یہ حدیث ہے یہ میں نے پڑھا اس کے بارے میں حدیث بھی ہے یہ اس کا کام ہے وصف سے پیدا کرنا میں بتاتا ہوں یہ خاص شیطان ہے خناز سورت ناس میں جس کا ذکر کیا گیا یہ خاص شیطان کا نام ہے بسیکلی خناز اور اس کا کام ہے آپ کے اندر فکر و فاقہ کی پریشانی پیدا کرنا تنگ دستی کے خیالات پیدا کرنا اور اللہ کے اوپر سے تقویہ ختم کرنا کہ اگر فار ایزمپل آپ سوچتے ہیں میں چیارٹی کروں تو پھر وہ انسان کے اندر یہ ساری چیزیں یہ وسوسوں سے ہیں اور وہ اس کے لیے ایک خاص شیطان ہے اصل میں یہ ہے جادو جو ہوا بنیادی طور پر یہ وسوسے ہوئے نہیں وسوسے نہیں ہیں یہ حقیقت میں حقیقی عمل ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے جیسے چیزتی صاحب نے بات کیا تو وہ عالم تاثیر میں یا اسی طرح عالم عصیر میں جاتی ہے یہ چیزیں وہ ایسی ہیں کہ جو لکھی پڑی ہو سکتی ہیں لیکن جس وقت تک مشہدہ یا اس کے اوپر قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہوا میں اڑنے والی ہیں اصل چیز یہ ہے کہ دو طاقتیں ہیں ایک رحمانی قوت ہے اور دوسری شیطانی قوت ہے جو شیطان کے ہیں اس کا پورا ایک سسٹم ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں رحمان مثلا آپ کو کسی عالم تاثیر اور عالم عصیر میں جانے کی ضرورت جب آپ کہیں قلوب اللہ اہد نہیں ضرورت تو پیش آ رہی ہے نہیں پیش نہیں آ رہی ہے چشتی صاحب کو ضرورت پیش آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں وہاں سے پیغام کو لے کر واپس آ رہے ہیں اور وہ پیغام کہاں جاتا ہے کہاں سے آتا ہے اس کا لنک کیا ہے اس کے سورست کیا ہے اس کے ساری چیزیں پر وہ ایک لمبا مسئلہ ہے یہ عالم سوت کی وجہ سے ہے عالم سوت کا نہیں مسئلہ اصل یہ ہے کہ جس وقت آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں اصل جب تک بندہ قرآن مجید کو تقرب الاللہ توجہ الاللہ اور تعلق باللہ کی نظر سے نہیں پڑے گا وہ آدمی روحانی نہیں ہو سکتا وہ معالج ہو سکتا ہے عامل ہو سکتا ہے ویسے ہو سکتا ہے ہم عملیات اور معالج یہ بات کر رہے ہیں جب اللہ کے قرب میں بات ہوگی تو ہم جو بات کریں گے اس کے مزہ آئے گا چشتی صاحب نے جو بات کیا بات بالکل ٹھیک ہے کاری صاحب نے جو اختلاف کیا وہ اختلاف غلط ہے دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کچھ چیز آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا وجود نہیں ہے اس کا انکار نہیں ہے آپ امریکہ نہیں کہ امریکہ میں سٹیچو آب لیبرٹی ہے وہ ہے کیا آپ نہیں کہے وہ ہے دوسری جہاں تک بات آگی نا جو چشتی صاحب نے کی یہ بالکل ٹھیک ہے ہم جب کچھ لفظ بولتے ہیں نا معنی بولنے سے ایک ساؤنڈ پر ریڈیوز ہوتا ہے اس ساؤنڈ کا پوری یونیورس پر ایک امپیکٹ ہے اب اس کے پیرالل اس کے ہماری آنکھوں سے او جل کیا کچھ ہوئے ہم نہیں جانتے ٹھیک ہے ہاں کچھ لوگوں کا آورہ اتنا سٹرونگ ہوتا ہے وہ فیل کرتے ہیں یہ اس چیز کی بات کر رہے ہیں یہ ایک سائنٹیفک پریکٹس ہے اس کا شریعت سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اسلام کی پیرانورمل پریکٹس ہے جیسے اب آپ بات کر رہے تھے وہ یونیورس کی ٹھیک ہے دیکھیں جیسے ہم کچھ بولنا شروع کرتے ہیں بیات میں شیعتین کو مسخر کرنے کے لئے بھی کچھ خاص میوزک ہے آپ کو یوٹیوب پر ملیں گے میوزک ہاں جی میوزک ہے وہ صرف میوزک ہے اس میوزک کے ساتھ بقاعدہ نیچے ڈسکریپشن منشن ہے کہ کس ڈیمن کو اپنے ساتھ کنیکٹیویٹی میں لانے کے لئے کس ڈیمن کے ساتھ یعنی کہ آپ صورت عالشاہ جی یہاں پر پہنچ گئی کہ اگر کسی پر جادو ہے جینونلی جادو ہے تو میوزک ڈاؤنلوڈ کرے تھوڑی دیر ڈانس کرے اور اس کا علاج ہو جائے نہیں 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 میں علاج کے لئے نہیں بتا رہا ابھی علاج تک تو بات ہی نہیں پہنچ گئی میں جادو کی بات کر رہا ہوں میوزک سے جادو ہو جاتا ہے شیحاندی شیطانوں کو قابو کرنے کے لئے شیطانوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنے کے لئے کچھ میوزک موجود ہیں اس وقت یوٹیوب کے اوپر آپ کو ملیں گے وہ ان کے نیچے آپ کو بقیادہ ڈیٹیل ملے گی کون سے ڈیمن کے لئے آپ نے کون سا ساؤنڈ سننا ہے کتنی دیر سننا ہے اور اس ساؤنڈ کو آپ نے کس طریقے سے سننا ہے آپ کے اردگین محول کیسا ہو ٹھیک ہے یہ چیزیں موجود ہیں جب یہ یوٹیوب نہیں جاد ہوا تھا تب کیسے کرتے تھے تب یہ چیزیں موجود تھیں جو شیطان کی بائبل ہے سیٹنک بائبل یہ تب کرتی نہیں ہزار سالوں سے موجود ہے جن لوگوں کے پاس اس کے نسخیں ہیں وہ اس کے ریچولز کو پرفارم کرتے آ رہے ہیں شیطانوں کے ریچولز کو پرفارم کرتے ہیں اب بے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ جناب اگر کوئی مریض آپ کے پاس آ جائے تو اس کی تشخیص تو آپ نے کر لی کہ جادو ہے لیکن پھر جادو کا علاج کیسے ممکن ہوگا فرض کیجئے کہ یہ پتا چل بھی جائے کہ جناب آپ کی اوپر جادو ہے اور وہ جادو واقعی جینمنلی جادو ہو تو حضور اقدر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جادو کیا بس جادو ہے یا اس کی بھی کوئی اقسام ہے کہ سخت ہے نرم ہے درمیانہ ہے یہ فیصلہ کیسے کریں گے کہ یہ جادو جو ہے کس طرح کا جادو ہے اور پھر تشخیص کرنے کے بعد علاج کیسے پرسکر کریں گے یہ ایک سوال کے اندر آپ نے تین چار سوال کر دی اس کی اقسام ہوتی ہیں کچھ واپس لے لوں نہیں نہیں حضور آپ سے تو فیضی ملتا ہے واپس کیسے لیں جو بھی آیا قبول ہے بات یہ ہے لفظ قبول ہے نہیں آج کار اس سماتھ کرتے ہیں آج کار یہ بڑے سکینڈل چل رہے ہیں آپ احتیاط کے ساتھ جو بھی آیا انعیت ہے آپ کی اچھا گزارش یہ ہے میں بات یہ کر رہا تھا کہ جادو کی بھی اقسام ہیں جیسے ہم کہتے ہیں سہر سفلی ہے سہر الوی ہے ناروشکن ہے ایسے الفاظ ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان کی تاثیرات کے حوالے سے انٹینسٹی کتنی ہے ٹھیک ہے انٹینسٹی کے لیے کیونکہ جو اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ ستاروں سے مدد لے کے جو جادو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ جو ہوتا ہے وہ علوی ہوتا ہے جو شیعتین سے جس میں شیعتین کو استعمال کیا جاتا ہے وہ سفلی ہوتا ہے شیعتین اتنے بچاری ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے استعمال میں آ جاتے ہیں جی جی کیوں نہیں کیونکہ وہ کسی کو غلام ہوتے ہیں نوکر ہوتے ہیں حضور میری بات سن لیجئے کسی کو گمراہ کرنے کے لیے کیونکہ ایسے نہیں کہا کہ جادو آزمایش اللہ نے سورہ بقرہ 102 آیت کے اندر کہ یہ آزمایش ہی ہے نا کہ کسی کو اس کی مرضی کا جو ہے وہ فیصلہ اللہ کی رضا کے برخز کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے جو ملا ہوا اس پہ شکر گزاری نہیں کرنی اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے کوئی بندہ کوئی ایسا عمل کروانا یا کرنا چاہتا ہے تو شیعتین اس میں مددگار ہوتے ہیں ظاہر ہو کے پاس آ جاتے ہیں تو یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے شیعتین ظاہر ہو جاتے ہیں ظاہر کیوں نہیں کبھی ہو جاتے ہیں بہت کچھ ہو جاتا ہے لیکن یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا ان کے اوپر کرنے پر پابندی ہے شیعتین کی طرف سے بھی تیری خیر شیطان نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر تُو نے مجھے دیکھ لیا تو کسی کو بتانا نہیں 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 آپ کوئی اس بات کی یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا یہ مہدات ہوتے ہیں نایف کی بات نہیں آپ کر رہے ہیں کوئی حسطل میں اس طرح کی باتی ابھی میں آپ کو موبائل میں دکھا دوں میں نے کتنی جگہ پر تصویریں کھینچیں ٹھیک ہے ہوتے ہیں جب آپ ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں موقعات سے کام بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں میں ابھی دکھا سکتا ہوں آپ کو میرے موبائل سے کھینچیں وہ آپ سے بات کرتے ہیں اس میں شوبدہ نہیں ہوتا جو ہم بات کرتے ہیں اس کی اثرات ہوتے ہیں کسی دن آپ چلتے چلتے چند الفاظ آپ کو ایسے بتا دوں گا آپ کسی شخص کو دیکھتے ہوئے پڑھ کے چلے جائیں اس کا تو پنجابی میں جیسے کہنا بیڑے گھر کو گیا ہو جاتا ہے اچھا کتنا فاصلہ چاہیے اس شخص کے اس کے لئے اتنا فاصلہ جتنا میرا اور آپ کا ڈیسٹینس ہے اس سے زیادہ ہو اس سے زیادہ بھی ہو تو بھی اثر ہو جاتا ہے ایک نظر حضور ایک نظر تو کریں ایک درخواست مان لیں یہ اس طرف ہے اس کونے کی طرف دیکھیں ادھر اسرائیل ہے آج تک آپ کو ایک ہی بات کی سمجھ نہیں آئی اتنے پروگرام ہم نے کر لیے کہ جو فرد وحد کے معاملات ہوتے ہیں وہ فرد وحد تک نہیں ان کے پرائیم نیسٹر پہ کرتے چلیں جی ہر چیز کی ایک بات اس کی والدہ کا نام بتائیں ہم آپ کو دیکھیں ہمارے ہاں ایک بات بولی جاتی ہے ایک سری بڑی بات دیکھیں نیتن بنجمن یاہو بھی آپ کر دیں گے کیوں نہیں ہو سکتا یہودی پجادو نہیں ہوتا جناب علی میں پڑھ رہا تھا سن لیجی میری بات سن لیجی سر میں صرف اتنا اس کے لیے کر سکتا ہوں کہ وہ بیمار ہو سکتا ہے لیکن میں جادوک نہیں کرتا میں صرف بتا رہا ہوں کہ اتنا ہو سکتا ہے سارے سوئے ہوئے ہیں جو کرنے والے آملین ہیں اس دنیا کے اس چیز کی طرف رغبت نہیں ہے کیا کر لیں گے اس سے حاصل کیا ہوگا فلسطین پر ظلم کم ہوگا ظلم نہیں کم ہوگا وہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے وہ چلتا رہے گا ایک شخص جو اس کے اندر ایک پپٹ ہے وہ ایک جگہ سے ہل کر دوسری جگہ چلا جائے سارے رحم کی وجہ یہ ہی ہے کہ آپ لوگوں کے خیال میں آملین کے خیال میں ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کے اندر انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے کوئی کر نہیں سکتا آپ ابھی تو کہہ رہے ہیں کر سکتا ہے ایک پپٹ آگے سے پیچھے ہو جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا بات صرف اتنی بتانے لگا ہوں آپ کو حضور ایک چیز کا اثر صرف ایک انسان کی حد تک ہو سکتا ہے قوموں نظریات اور جو ہے نا اقوام عالم کے وہ سوچوں اور ان کی معاشیات پر اثر انداز نہیں ہو سکتا اب ایک عام آدمی کام کر سکتا ہے کیا؟ ایک عام آدمی کام کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس علم پورا ہو تو سب کچھ کیا جا سکتا ہے اچھا یہ جو فرماتے ہیں کہ یہ نفسیات نہیں لوگوں کی بدلی جا سکتی ہیں لوگوں کی نظریات نہیں بدلے جا سکتے لیکن آپ سے جب یہ پتہ پوچھا جائے کہ جادو کیسے ہوتا ہے تو آپ لوگ فرماتے ہیں کہ جناب اس کا جو ذہن ہے وہ قابو کر لیا جاتا ہے تو جب ایک شخص کا قابو آپ نے ذہن کر لیا دو کا کر لیا تین کا کر لیا تو نظریات تو بدل گئے نا نہیں ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ بہت دفع ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر جادوگر بٹھائے جائیں گے تو وہ اجتماعی طور پر کئی ایک لوگوں کو متاثر کریں گے اور انفرادی طور پر جب بندہ انفرادی طور پر کسی کو جادو کرے گا تو انفرادی طور پر بھی متاثر ہوتا ہے لیکن اگر کہا جائے کہ پورے گھرانے پر فرض کریں کہ پورا گھرانہ اور پورا پورا خاندان جادو کی لپیٹ میں آجاتا ہے تو وہ بھی تو اجتماعیات ہی ہے وہ الگ بات ہے کہ اس کا دہرہ چھوٹا ہے اگر دہرہ ملکی سطح پر لگائیں گے تو وہ ایک الگ چید ہوگی لیکن یہ ہے کہ جادو وہ جاتا ہے جس کو آپ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں اللہ نے جب ان پر آزمائش نازل کی اور وہ الگ الگ ریاستوں پر جاتے تھے جب جنات والی آزمائش آئی اس وقت کا سب سے بڑا یہودی عالم تھا یازار وہ اس وقت کے سب سے بڑے جادو گر کے پاس گیا جس کا نام تھا عرال اس نے کہا کہ تم سلمان پہ جادو کرو ٹھیک ہے اور یہ اس وقت یورو شرم کی دور سے باہر ہے اب وہ ہی حصار سے باہر ہے اس پہ جادو کرو اور اس کو مار دو اور مجھے یہ تخت مل جائے گا اور میں پھر سارا اولڈ آ جائے گا اور میں تمہیں اپنا مشیر بنا لوں گا اس نے حیر اکھوپڑی لے کے جلتے تندور میں ڈالی ایک جادو کا عمل کیا بڑی قریبی چیز چین کے اس کو ایک ڈیمیج ضرور دے سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ پھر ہے رہے انہوں نے جادو کیا ان کی زوجہ پریکننٹ تھی اس پریکننسی کے دورانی ان کا اس خاتح حمل بھی گیا ان کی دیت ہوگی یہ کلک سٹوری ہے لیکن جو بھی کاری صاحب نے بات کیا اور علامہ صاحب نے کہ نہیں ہو سکتا یہ ضروری نہیں ہو سکتا اگر یہ کرنا چاہے ان کی پاور ہو اگر ان کی نیت ہو ماں کا نام بھی پتا چل جائے گا گوگل سے نیتن منجمن یاہو کی ماں کون ہے یا ماں نام بھی پتا چلے تو وہ اماں ہوا کا نام بھی یوز ہو جاتا ہے اپنے ہوا بھی یوز ہو جاتا ہے تو وہ تو کر سکتا ہے تصویریں بھی مل جائیں گی تو یہ تو میری ان سے دست و دستہ گزارش اگر آپ کے پاس اتنی کمانڈ آیا کوشش کریں یہ اللہ کی طرف اللہ آپ پر یہاں پیپر بار پر اللہ بڑا راضی ہوگا آپ سے ہاں جی اللہ بڑا راضی ہوگا کیونکہ میں ایمان سے نکل بے ایمانی میں آپ نے شاید وہ جادو کا عمل آپ نے بتایا آپ نے تو کہا ہے نا میرے پاس کچھ عملیات ہے کہ جادو ہے نہیں یہ پروپر جادو ہے عملیات دونوں میں فرق ہے نا یہ پروپر جادو ہے جس سے یہ طریقہ ہوتا اب بات کیا ہو رہی ہے کہ آپ نے شاید حیات الحیوان القبرہ علامہ دمیری کی پڑی ہے اور اس میں ایک تاریخی حوالہ اما آئیشہ صدیقہ کے حوالے سے دیا جاتا ہے کہ ایک خاتون جو آئی بی بی آئیشہ صدیقہ کے پاس اور آئی تنک وہ ایک تاریخ کی کتاب میں بھی ہے اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ تاریخ تبری تھی یا کون سی تاریخ تھی وہ میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا تو کوئی ایک اللہ کے نبی کے جانے کے بعد دونڈتی آئی آکے عرض کیا کہ میں مسلمانوں کے نبی سے ملنا چاہ رہی ہوں وہ تو اللہ کے پاس رحلت فرما چکے ہیں اس جہان سے کہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ مجھے کچھ حاجت ہوئی اور میں جادو کے لیے جادو سیکھنے کے لیے ایک مقام پر جانا چاہتی تھی میرے پاس ایک آدمی آیا وہ مجھے بٹھا کے کسی جگہ پر لے گیا اور اس نے کہا کہ تمہارے لیے آزمائش دو لوگوں کے پاس لے کے گئی اور اس میں وہ جو نقشہ باندھا وہ جنابِ حاروت وماروت کا وہ ایک کونے میں دو فرشتین اما کچھ لوگ تھے ان کے پاس لے کے گئی اب تاریخی روایت ہے یہ تو انہوں نے کہا اچھا بی بی تونے جادو سیکھنا ہے تو سیکھو آجاؤ ایسا ہے کہ یہ ایک تندور ہے اس کے اندر آپ یورین کر دو اس نے کہا میں نے جھوٹ بول دیا میں نے کر دیا اس نے کہا نہیں ہوا پھر میرے مجھے کچھ ٹائم دیا کہ کہا کہ آپ نے کیا اس کے اندر یورین کر دیا ہے میں نے کہا نہیں تیسری مرتبہ میں نے اس کے اندر یورین کر دیا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے اندر سے ایک گھوڑا نکل کے چلا گیا ہے اسمان کی طرف چلا گیا ہے یہ تاریخ کی کتاب یونیکارن ٹائپ ٹھیک ہے وہ نکل کے چلا گیا ہے میں نے انہوں نے مجھے چند جو دیئے انہوں نے مجھے کہا دو شخصیات نے کہ تم اس کو اپنے ہاتھ پر رکھو پانی میں جو کہو گی یہ ہو جائیں گی اس کی روٹی بناو بنا کے اس کو پیسو ایسا ایک واقعہ ہے میں امہ عیشہ صدیقہ کے پاس آئی تو ارز کیا اے مسلمان ام المومنین میں توبہ کرنا چاہتی ہوں تو فرمایا جو تمہارے اندر سے وہ نکلا تھا وہ ایمان تھا ایمان تھا تو بات یہ ہے کہ جادو جب آپ کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھاتے ہیں ایمان نکل جاتا ہے اگلی بات کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ہم مسلمان سارے مل کے ہمارے جادو گر مل کے ہمارے آمل مل کے یہودیوں سے زیادہ جادو جانتے ہیں نہیں جی دکٹر آف افریت ان کے پاس ہے ٹھیک سن لیجیے جس اینگل سے میں بات کر رہا تھا دیکھیں ہسٹری آف ایجپٹ بائی ڈاکٹر بریسٹڈ جادو اس کے اندر ہے ٹھیک ہے جیوز انسائیکلوپیڈیا کے اندر جادو کی ایسی ایسی عبارتیں لکھی ہیں جن کا ترجمہ ہمیں آتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ہیبرو لینگویج کی اندر ہیں ہم عمل کر سکتے ہیں وظیفے کر سکتے ہیں تعویز کر سکتے ہیں آپ نے ایک چیلنج دیا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کیا ہے لیکن میں کسی کا ایمان نہیں خراب کر سکتا اب لے لیں ایک وقفہ کیونکہ آپ کسی کا ایمان نہیں خراب کر سکتے میں بھی نہیں کسی اپنا ایمان خراب کرنا چاہتا وقفہ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میرے سارے جو کام ہیں وہ رکے ہوئے ہیں میں نے ہر طرح کا کام کرنے کی لوجیکلی کوشش کر لی لیکن میرا کوئی کام بن نہیں رہا کوئی ویزا نہیں لگ رہا مسال کے طور پر یا کام کوئی گھر ہے میں بیچنا چاہتا ہوں بکنی رہا آپ اس کو سمجھیں گے کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے جادو ہے یا جو بھی ہے اس کا سلوشن کیا دیں گے سب سے پہلے میں تو اس کو دو رکت نواد توبہ اور اسی طرح رجوع اللہ اور رجوع اللہ قرآن کرنے کا کہتا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ علاج کرنے سے پہلے بھئی آپ اللہ کے حضور سر پسجود ہو کے یعنی کہ آپ کے پاس کوئی غیر مسلمان نہیں آسکتا غیر مسلم آئے تو اس کا طریقہ ہو رہا ہے وہ کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ کچھ ایسی چیزیں اس کو بتا دی جائیں جس کا تلق اس کے صرف معیشت اور معاشرہ سے ہے اسلام سے یا اس طرح کے نہ ہو مثلا کوئی ایسی وظیفہ قلو اللہ احاد اللہ سامد لم یالید ولم یولا دی اللہ مقفی نبی یہ کافر بھی پڑے گا تو قرآن مجید کی آیت مطابق یہ واحد اللہ کی صفت ہے کہ ہر صفت کی ساتھ کوئی کنڈیشن رکھی لیکن کوئی آدمی شاکر ہو اور اللہ کو کسی بھی اعتبار سے کسی طرز میں بھی پکارے مشرک کا علاج نہیں اس کا مطلب ہو سکتا ہے نہیں نہیں مشرک بھی اگر اگر اس کا معاملہ مشرک شرک کفر نفاق بیداد خرافات جو بھی ہے تو سارا کا سارا علاج جو ہے آپ فرما رہے ہیں وہ قرآن حکیم پڑھنے سے ہی ہوگا قرآن کریم یا سنت رسول قائنات سنت رسول سے کیسا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں صرف دو تین لفظ بتا دیں ایک تو یہ ہے کہ آپ رزق کے مطلق اللہ امی نانا سالو کا رزقن کفافہ یہ بتا دیں یہ بہت اچھی ہے یہ وضیفہ بتا دیں اور اسی طرح لادمی بات ہے وہ آپ کے پاس آیا اور وہ آئید مسلم آپ کو جانتا بھی ہے تو آپ کے کچھ بھی لفظ بولے ہوئے اس کے مطلق رہنمائی لے گا تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو جادو کا توڑ ہے وہ وضائف ہے یا اس پہ قرآن پڑھنا ہے یا اس کو قرآن پڑھنا ہے اس کو بھی قرآن پڑھنا ہے یا اس کو قرآن سننے کا کہہ دیا جائے کیونکہ قرآن جہاں آئے گا اللہ کی رحمت آئے گا اس کے لیے پھر آملین وہ تو کام نانا آئے یہ تو حافظ آملین اگر اس کا نہیں ہم ان میں شامل ہیں ان میں شامل والی نہیں چشتی صاحب اصل بات یہ ہے کہ اس میں آپ نہ مسیح بن کے جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے آپ اس چیز کو مسلک مذہب اور اس طرح کی چیزوں میں نہ جائیں کہ کون ہے یہ مسلم علاج بتائیں تو علاج اس وقت کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آدمی کی جہاں سے بلڈ کو پیپل لیک ہے وغیرہ آپ صحیح پرفیکٹ قسم کی معالج اور عالم ہیں تو وہ علاج بتائیں علاج کیا علاج سب سے پہلے صحیح علاقیدہ ہونا ہے صحیح علاقیدہ اللہ کے متعلق اس کی توحید وعدے اور شرق کی نفی ہو اور جامعہ سلفیہ سے جامعہ سلفیہ سے ہو یا نہ ہو لیکن مسلمان کا صحیح علاقیدہ تو انسان ایسی ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آدمی پانچ وقت کی نماز بنجھگانہ نماز باجماعت ادا کرے اور تیسری چیز یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت اور چوتھی چیز عورت کا علاج نہیں پھر ہو سکتا کیونکہ وہ تو پانچ وقت کی نماز باجماعت نہیں دا کرے نہیں باجماعت مطلب اس کا یہ ہے کہ عدیث کے مطابق اس کے السلاة الولی اول وقت آپ اس کو تبلیج کرتے ہیں اس کے اول وقت میں ادا کرے ہیں جادو کا علاج کیا ہے جادو کا علاج یہ ہے جادو کا علاج یہ ہے اگر قرآن و سنت کی روح دیکھیں شاہ صاحب قرآن و سنت کی روح سے کرنا ہے تو اگر علاج چاروں کل ہیں قتم ہو کی بات نہیں چاروں کل تو ہیں لیکن سب سے پہلے چاروں کل لگتے کب ہیں لوگ اس وقت جب تک آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے ضروری نہیں حضور میرا ضروری نہیں ہے ضرورت ہے آپ کا جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہے آپ کا علاج رحمان ہے تو چاروں کل پڑھے گا اس کا اثر نہیں ہوگا آپ کے عقیدے سے کوئی نہیں ہے میرے عقیدے نہیں قرآن سنت کے عقیدے سے ایک شخص حضور اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے عقیدے کے بغیر یہ آپ کا نظریہ ہو سکتا ہے عقیقت نہیں بتاتا ہوں میرے یہ اپنا پتے ایک پاتھی جادو کی وجہ سے اپنی سینسز کھو چکا ہے جادو کی وجہ سے اپنی سینسز کھو چکا ہے اس کو آپ پانچ وقت کی نماز کسے پڑھیں گے یہ سٹیپ اگلا ہے یہ اگلا سٹیپ ہے جس وقت کوئی بندہ قومے میں چلا جاتا ہے قومے میں نہیں آپ کیا کریں گے میں بتاتا ہوں اس کے طریقے کار یہ ہے کہ اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے اگر مرد ہے اور اگر عورت ہے تو ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح اس کے پاس قرآن مجید کی آپ بزاتے خود اپنی آواز میں تلاوت کرنے شروع کر دیں اگر وہ جادوی مرید ہے آہستہ آہستہ اس کے اندر حرکت آنے شروع ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے یہ تو ہمارا کوئی شاہ صاحب کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہم تو یہ روزانہ کی بنیاد پر بیشوں نہیں سیکڑوں لوگ دے رہے ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہے کتنے لوگوں ہیں آمدین جو ہیں وہ عالم ہیں قرآن کے بیسیک عامل کا عالم ہونا عدبس لازمی ہے جب تک وہ عالم نہیں ہے پہلے عالم بنے گا پھر عامل بنے گا پھر عقیدہ درست کرے گا پھر علاج کرے گا خیر الدوائل اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بہترین دوا قرآن ہے اسے کافر پڑھ لے اسے یہودی پڑھ لے اسے مسلمان ہندو عیسائی کوئی بھی پڑھ لے ہمارے جیسا جو ان کے مطابق غیر عقیدہ جس کا مسلک درست نہیں وہ بھی پڑھ لے تو قرآن کا اثر ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن پرتاثر طاقت ہے ایک منٹ اب بات سن لیجئے اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف قرآن ہی پڑھتے جائیں بھئی ہم نے نص دیکھنی ہے یا ہم نے اس کی بنیاد دیکھنی کیسے ہوا اگر صرف قرآن پڑھنا ضروری ہوتا تو اللہ کے نبی گھر بیٹھ کے قرآن پڑھ لیتے چاہے ذروان پر کبھی نہ جایا جاتا وہ بال نہ نکالتے میں تو اس کو استدلال کے طور پر لیتا ہوں اللہ کے نبی نے وہ بال نکلوائے ہیں گریں کھلوائیں ہیں وہ چیزیں دیکھیں کرسٹینٹی میں ایکسرسزم ہے بقاعدہ باہر کے ملکوں میں ایک سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے بقاعدہ وہ پاسٹرز آتے ہیں ہسپتالوں میں بھی آتے ہیں ہسپٹالز میں آتے ہیں گلووڈیل ایک انسٹیٹوٹ ہے بقاعدہ وہاں پہ جا کے ایکسرسزم پرفارم کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کے پاس سلیب ہوتی ہے جس مذہب سے تعلق ہے آپ کے اس مذہب کے جو تبرکات ہیں ان کو یوز کیا جائے گا ان کی جو سپر لیٹی پاورز ہیں اب کرسٹینٹی میں چاہے کسی بھی فکے سے کرسٹین میں بھی چار فکے ہیں ٹھیک ہے رومن پاسچر کیتھلک وغیرہ وہ سلیب کا استعمال کرتے ہیں کچھ ان کے بعد بسکٹس ہوتے ہیں اچھا اس سے بھی الاج ہو جاتا ہے وہ موں میں رکھتے ہیں وہ ہی الٹی کرتا ہے وہ الٹی کرتا ہے اس کے اندر سے شیطانی اثرات نکلتے ہیں ٹھیک ہے الاج ہوتا ہے نا جی کروس پہ نہ آجاتا تو اس کو پھر کروس ایک برطن میں ڈالا تو اس برطن میں سے پانی کو لے لے کے چیٹے مارتے ہیں ٹھیک ہے ان سے انسان کی خالت بدلتی ہے پھر اس کے سامنے زبور پڑھی جاتی ہے زبور اور بائبل کے اندر ایک لفظ ہے اے لیاس اے لیاس میری مدد کرو میری مدد کرو اعوذ باللہ کشہ سب مطلب کیا ہے شروع میں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں کیا مطلب ہے اس کا میں کرسیانٹی کی بات کر رہا ہوں آپ قرآن پاک سے آگئے ہیں ہم نے کرسیانٹی کی بات کر رہا ہوں میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں جس وقت آپ علاج کریں گے روحانی علاج وہ قرآن و سنت اور صحیح لقیدہ انہیں کے بغیر ممکن نہیں ہے تو کرسیانٹ کیسے علاج کر رہے ہیں اب اس کا علاج دے ہیں میں نے بے شمار کرسیانٹی کا بائبل سے علاج کی ہے میں نے بے شمار ہندووں کو بغوت گیتہ رمائن میں سے ان کی ریمیڈیز بتائیں گے جس بغوان کو وہ مانتے ہیں میرے پاس اردو میں پڑھئی ہیں وہ کتابیں اب وہ اسلام پہ نہیں آنا چاہتے حضور اس کا سیدھا سا جواب دے جو ہماری سمجھ میں آئے ہماری سمجھ میں مشکل بات نہیں آتی معاملہ یہ ہے کہ کیا اسائی یہودی ہندو یہ علاج نہیں کرتے چاہتے علاج کرتے ہیں لیکن علاج وہ من الرحمان نہیں ہے تو بات علاج تو ہو گیا علاج ہوا کے نہیں دیکھیں باقی بات جب روحانی علاج کی بات کریں گے ہم علاج کی بات کریں گے حضور ایک جمعہ ایسے تو بات بادے ہے شیصہ بات ہے کہ میں نے وہ شروع میں کہہ دیا کہ کوئی بندہ کافر مشرق منافق کوئی بھی ہے قرآن پڑھے گا تو وہ قرآن کی اپنی تصیر ہے اس کے اوپر اثر کون تصیر کر رہا ہے اس بات کو لیکن ہی ہم آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں اپنی کتاب سے وہ علاج کر سکتے ہم قرآن سے بھی کر سکتے ہیں اس وقت ہم روحانی بڑھے بیٹھے ہم گرنت اور انجیل اور ترات کی طرف کیوں جائیں ہم قرآن کی طرف جائیں آپ جس وقت دول کی چیزوں کی بتاتے ہیں شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ میں نے وہ لفظ پڑے وہ دنیا کی طریقہ موجود ہے وہ اس کو دسکس کر رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے پڑھا انہوں نے کہا میں نے ان کو ان کی کتاب میں سے گائیڈ کیا لفظ use where remedies آپ نے کہا نا اس کو یہ پڑھیں سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے کا وعد ہے جس وقت انہوں نے انجیل دیکھی تو اللہ کے رسول کا چہرہ جو نا وہ متغیر ہو گیا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانا ہے کہ قرآن کی موجودگی میں انجیل کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے یہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک سیکنڈ ساری صاحب خدا کے واسطے سیدھی سی بات بتا دیں ایک آسان ساتھ سوال ایک غیر مسلمان اپنے جادو کا علاج پھر کیسے کرتا ہے اس کو اللہ کے ساتھ جوڑے اللہ کو تبلیغ کریں آپ کے پاس آنے کی اوپشن ہی اور کوئی نہیں ہے اشرے پہ لے کے جائیں اشرے پہ لے کے جائیں ایک میں کہہ رہا ہوں اللہ واحد دیکھیں چیستی صاحب اپنے فریضے کو سمجھیں آپ دیندار ہیں آپ کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے آپ ایک عالم کی طریف یہ ہے کہ وہ بندے کو تقرب اللہ کے مقام وہ سارا کچھ ہوتا ہے لیکن اگر وہ نہیں آنا چاہتا تو کیا کرے گا میرے پاس جی دوزار سولہ میں ایک بندہ آیا اگرنا تو آپ انجیل کے ساتھ جبور کے ساتھ جوڑتے ہیں ہم نے زورے مہارت نہیں بلاتے ہیں میں آپ کو وضعات کرتا ہوں لاہور کی ایک بڑی یونیورسٹی سے پڑھا اس کا باپ بھی بہت بڑا افسر رمضان کا ہی مہینہ تھا روزے کے بعد میرے پاس آ گیا کہنے لگا جی میں آپ سے اپنے جادو کا علاج کروانا چاہتا ہوں مجھ پہ جادو ہو گیا میں کہا جی تمہیں کیسے پتا ہے کہنے لگا مجھے اپنی ٹیچر پسان تھی میں بڑا پریشان تھا میرے ڈرائیور نے مجھے کہا پریشان نہ اچوئی صاحب فلانے بندے کو چلنے یا ٹیچر تاڑے مگر مگر ہوئے گی میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ چلا گیا اس نے کچھ عملی یاد کیے ٹیچر کی میری طرف انٹریکشن شروع ہوگی لیکن میرے ساتھ پیرانورمر ایکٹیوٹی سٹارٹ ہو گئی ہے اور میں آپ سے علاج کروانے ہوں میں نے کہا بھائی اگر میرے سے علاج کروانا تو آپ کو مکتبہ فکر پہ توانا پڑے گا کسی سوپر لیٹی پاور کو ماننا پڑے گا سائنس کو ہم نہیں مانتے سائنس نہیں علاج کر سکتی جادو جنات کا کسی بھی کسی کو مانو ہاں تم سوال کرو تمہیں اسلام پر اوبجیکشن کیا کہندہ جی وہ الگ ڈیبیٹ ہے میں نے اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑنا میں نے کہا تمہیں رات کو ڈیمو مل چکا ہے تمہارے کمرے کا فانو سیل رہا تھا کمرے میں پیرا نورمر ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی آیت الکرسی پڑی وہ روک گئے ایسے بڑا ڈیمو تمہیں کہہ ملے لیکن اس کی عقل پھر بھی نہیں تسلیم کرنے کی تیار تھی وہ کاری صاحب کی طرح بزیدہ تھا میں نے نہیں ماننا دیکھیں ڈیبیٹ کریں لفظ صحیح تو بولیں کبھی آپ ٹوپی کی بات کرتے کبھی اس کا مطلب ہے نہیں میں نے تو آپ کو صحیح میں جب آپ جو میٹ کریشنز کا طریقہ کار دے میں بتاتا ہوں ایک بندہ آپ نے موریا صحیح بنا دیا نہیں میں نے موریا صحیح نہیں بنا دیا دیتے ہیں وقفہ ایک جملہ اب یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ جو بھی گفتگو ہے یہ ہر کسی کا اپنا انفرادی فیصلہ ہے اور اس کا اپنا انفرادی علم ہے اس میں یہ ہرگز 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 میری طرف سے ریکومنڈڈ نہیں ہے کہ آپ نے یہ والی ٹکنیک یہ والی ٹکنیک یا یہ والی ٹکنیک استعمال کرنی ہے اس لئے ذہن میں رکھئے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی اور کوئی کائنات میں طاقت نہیں ہے جتنا بھروسہ آپ کا خدا پر ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ قریب اللہ کے ہوں گے اور ان چیزوں سے آپ بچے رہیں گے یقیناً اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ سلامتی دے اور سلامنی باتنے کی توفیق اتفروا موسیقی